اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سعودی عرب کی تزہ ترین اور اہم خبریں تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو آخر تک سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو پیچاسی کرونا کی نئی مریض حرم مکی کے لیے سات ماہ میں پندرہ میلین پرمٹ کا اجراح رمضان میں کرونا سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت کی مشورے شاہ سلمان افتاری پروگرام انڈیا میں فوڈز کی تقسیم اللہ کا کرم ہے کعبہ کی رونقے لوٹ آئے شاہ سلمان سینٹر کی تحت رمضان راشن پروگرام اور کجورو کی تقسیم جاری خانہ کعبہ کے سہن کی صفائی اب صرف پانچ منٹ کے اندر ہونے لگی مسجد الحرم میں اس بار الگ الگ افتار کروایا جا رہا ہے سعودی عرب کی رانیا کا مشنری میں بارش اور سالہ باری مسجد الحرم میں الیکٹرونک ویلچر کیسے حاصل کرے مسجد نوی میں زائرین کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل نقشہ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی آدھیانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نے اس کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کے شکل میں تو ضرور کر لیجئے اور اگر آپ نے اولڈری چینل کو سبسکرائب اور پیس بک پیج کو لائک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گینٹوں کے دوران کرونا کے نو سو پیچاسی نئی کیسز سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گینٹوں کے دوران کرونا کے نو سو پیچاسی نئی کیسز کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ چیسو اکاساٹھ افراد سے احتیاب بھی ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گینٹوں میں کرونا کی وجہ سے دس مریض چل بسے سعودی عرب میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز کی تزدیق ریاج ریجن میں ہوئی جن کی تعداد 463 ہے جبکہ مکہ ریجن میں 164 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہو چکی ہے اسی طرح منتقہ الشرقیہ میں 144، القاسیم میں 37، آسیر میں 34، ہائل میں 33، مدینہ میں 30، جزان میں 21، تبوک میں 20، نجران میں 16، حدود شمالیہ میں 11، الباہہ میں 10 اور الجوپ میں 6 مریض کی تزدیق ہوئی ہے سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد 4,2142 ہو چکی ہے جن میں سے 3,86,102 افراد سے احتیاب بھی ہوئے ہیں اسی طرح سعودی عرب میں جب سے کرونا کی وبا شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک سعودی عرب میں 6,791 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے چل بسے وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں کرونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,269 ہے جن میں سے 999 افراد کی حالت نازک ہے حرم مکی کے لیے 7 ماہ میں 15 ملین پرمٹ کا اجراہ ادارہ امور حریمین شریفین کا کہنا ہے کہ حرم مکی کے لیے اب تک 15 ملین سے زائد نماز اور عمر پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں آنے والے عمر زائرین اور نمازیوں کے لیے انتظامات مختلف ہیں ویب نیو سبق نے ادارہ امور حریمین کے حوالے سے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیوں کی ہٹائے جانے کے بعد 4 اکتوبر 2020 سے رمضان المبارک کی یا کم تاریخ تک 45,14,000 سے زائد عمرہ اور 10,61,000 افراد کو نماز کے لیے پرمٹ جاری کی گئی ہے رمضان میں کرونا سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت کے مشورے سعودی وزارت صحت نے رمضان کے دوران کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پانچ مشورے دیے ہے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وبا سے بچنے کے لیے سب ایک دوسرے سے تعون کرے اور لا فرواہی نہ برتے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر کے اپنے ایکاؤنٹ پر پانچ مشوروں پر مشتمل ہیشٹیک تعون کرے لا پرواہی نہ برتے جاری کیا ہے وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا سے ایس او بیس کی پابندی کرے پیملی تحریبات سے معذرت کرے بیڑ بڑھ والے مقامات سے دور رہے کرونا ایس او بیس کی خلاف ورزیوں کی ریپورٹ کرے اور کرونا ویکسین پہلے پرست میں لگوالے شاہ سلمان افتاری پروگرام انڈیا میں فوڈز کی تقسیم سعودی وزارت اسلامی آمرو دوات رہنمائی کی جانب سے انڈیا میں خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی افتاری پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے سعودی خبر رساء ادارے اس پی اے کے مطابق نیو دلی میں سعودی عرب کے سفرت خانے میں شاہ سلمان افتاری پروگرام کے حوالے سے پیکٹس پہنچ گئے جنہیں تقسیم کرنے کے لیے سفرت خانے کی امور اسلامی ڈسک کی اہلکار تاؤن کر رہے ہیں امسال شاہ سلمان بن عبدالعزیز افتاری پروگرام کے تحت انڈیا کے مختلف ریاستوں اور علاقوں میں اسی ہزار سے زائد مستحق خاندانوں میں یہ امدادی اشیاء تقسیم کیے جائیں گے اللہ کا خاص کرم ہے خانہ کعبہ کی رونقے لوٹ آئے گزشتہ سال رمضان المبارک کے دوران کرونا وبا کی وجہ سے کعبہ ویران رہا لیکن اس سال ماہ مقدس کے دوران کعبہ کی رونقے بحال ہو گئی تصویر نے کروڑا مسلمانوں کو جذباتی کر دیا اللہ کے گھر کی رونقے ہمیشہ بحال رہنے کی دعائے اللہ کا خاص کرم کعبہ کی رونقے لوٹ آئے شاہ سلمان سینٹر کی تحت رمضان راشن پروگرام اور کجوروں کی تقسیم جاری سعودی عرب میں کنگ سلمان ہیو منسٹری ان اینڈ ریلیپ سینٹر نے مختلف ممالک میں رمضان راشن اور کجوروں کی تقسیم کے پروگرام کو جاری رکھا ہے خانہ کعبہ کی سہن کی صفائی اب صرف پانچ منٹ کے اندر ہونے لگی سینکڑو اہلکار بیق وقت انتہائی مہارت اور برتی کے ساتھ منٹوں میں یہ کام کر دیتے ہیں خانہ کعبہ دنیا بر کے مسلمانوں کیلئے مقدس ترین مقام ہے ہر سال دنیا بر سے عمرہ حج اور نماز کے خاطر ایک کروڑ سے زائد افراد یہاں آتے ہیں خانہ کعبہ کی سہن یعنی مطاب کی صفائی کیلئے اب جدید ترین حالات کا استعمال ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑی جگہ کو صرف پانچ منٹ میں ساب کر دیا جاتا ہے مسجد الحرام میں اس بار الگ الگ افطار کروایا جا رہا ہے روزہ داروں کو صرف کجور اور فانی سے افطاری کی اجازت ہے کانے پینے کے سامان لانے پر پابندی ہے سعودی عرب میں آج تیسرا روزہ ہے مسجد الحرام اور مسجد نبی میں کروڑا وبا کی وجہ سے ماضی والے رونقے نظر نہیں آ رہی ہے کروڑا وبا سے پہلے حرم مکی اور مسجد نبی میں سیکڑوں میٹر لمبے افطار دسترخوان بچائے جاتے تھے جن پر درجنوں قسم کے شاندار پکوان موجود ہوتے تھے لاکو افراد بیک وقت ان مقدس مقامات پر روزہ افطار کرنے کی سہادت حاصل کرتے تھے تا اہم اب ایسا ممکن نہیں رہا ان دنوں روزہ دار مسجد الحرام میں صرف کجور اور زمزم کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں وبا کے باعث روزہ داروں کو انفرادی طور پر الگ الگ بٹا کر روزہ افطار کرویا جا رہا ہے اس بار اجتماعی افطار بلکل ممکن نہیں رہا روزہ داروں کو مکہ کی نمائندہ سقایہ کمیٹی کی تاؤن سے انفرادی طور پر کجورے پر اہم کی جا رہی ہے تا اہم سہری کے لئے کانت تقسیم کرنے یا لانے کی اجازت نہیں سعودی عرب کی رانیا کمشنری میں موصلہ دار بارش اور سالہ باری کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اغبر 24 کے مطابق ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رانیا کمشنری کی شہرہو پر سالہ باری ہو رہی ہے لگتا ہے کہ سڑکوں نے سفید چادر اڑا لی ہے ویڈیو کلپ میں مختلف مقامات پر موصلہ دار بارش سے پیدا ہونے والے سیل اپ کی مناظر بھی دکھائی گئی ہے مسجد الحرم میں الیکٹرونک ویلچئر کیسے حاصل کرے سعودی عرب میں رمضان کے دوران مسجد الحرم میں نمازوں اور عمرہ کے لیے جانے والے زائرین کی سہولت کے خاطر الیکٹرونک ویلچئر کا انتظام کیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے الیکٹرونک ویلچئر کرائے پر حاصل کرنے کے لیے تین مقامات مختص کیے ہیں قدے مشرقی سہین اور جمرات کے پارکنگ لارڈز میں الیکٹرونک ویلچئر کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کیبن کھلے گئے ہیں مجود الحرام میں ظاہرین کو تواب اور سائی میں سہولت پر اہم کرنے والا ادارہ مفت ویلچئر بھی ضرورت مندوں کو پر اہم کرتا ہے ویلچئر پر تواب کرنے والوں اور سائی کرنے والوں کیلئے محسوس ٹریک ہے فلٹے میں اس حوالے سے انتظامات دیکھ رہی ہے انتظامیہ نے پانچ ہزار سے زیادہ عام ویلچئر اور تین ہزار الیکٹرونک ویلچئر کا بندوبس کر رکھا ہے ایک سو اسی سے زیادہ کارکن چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور وہ ویلچئر کی معاملات مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں مسجد نبی میں ظاہرین کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل نقشہ مہرہ وزان کے آغاز سے ہی مسجد نبی شریف کی انتظامیہ نے ظاہرین اور آنے والے نمازیوں کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل معلوماتی نقشہ جاری کر دیا ہے الیکٹرونک نقشے کے ذریعے بہ آسانی معلوم کیا جا سکے گا کہ مسجد نبی شریف میں کہا جگہ ہے اور کس جگہ مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے سعودی خبر رساہ ادارے اس پی اے کے مطابق معلوماتی نقشہ اردو انگلیش اور عربی زبان میں جاری کیا گیا ہے مسجد نبی شریف آنے سے قابل اس نقشے کے ذریعے بہ آسانی جگہ کے بارے میں معلوم کیا جا سکے گا معلومات کے لیے مختلف رنگوں کے ذریعے نشاندی کی جاتی ہے سبز رنگ اس عمر کی علامت ہے کہ یہاں جگہ خالی ہے پہلا رنگ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جگہ تقریباً بر چکی ہے جبکہ سرخ رنگ صرف مقام کی علامت ہے اور سرمایہ رنگ کا مطلب یہ ہے کہ جگہ خالی نہیں جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ چوبیس گینٹو کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ